السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَلْ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدٍ فَلَهُ أَسْلِمُ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ تمام تعریف حمد و ثنہ اللہ رب العصد کے لئے سزاوار ہے ساری کائنات کا تنہا وہ خالق و مالک فرما روا ہے جن و بشر اسی نے پیدا کیے جانور بھی اسی کی مخلوق ہے تمام جانوروں کا بھی وہی خالق و مالک ہے اور ساری کائنات کا وہ تنہا فرما روا ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہی عبادت کے لائق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں درود و سلام ہو حضرت محمد مصفیٰ احمد مجتبا خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ حج کی آیت نمبر چونتیس ہم نے پڑھی ہے جس میں اللہ رب العصد کا ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَا کہ ہم نے ہر امت کے لئے قربانی کو ضروری قرار دیا لِيَذْكُرُسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَحِيمَةِ لِنْعَابِ اور یہ کہ جو اللہ کے دیئے ہوئے جانور ہیں چوپائے جانور ان پر اللہ کا نام لیا جائے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کیونکہ وہی تمہارا اکیلہ معبود ہے فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ تمہارا معبودِ برحق وہ اکیلہ ہے فَلَهُوْ أَسْلِمُوْ اسی کے فرما بردار بن جاؤ فرما برداری اوبیڈینسی سرنڈر کر دینا جس صرف اللہ کی ذات کے لئے ہے اور کسی اور کے لئے وہ فرما برداری وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا اپنے آپ کو اس کے سامنے بندگی کے لئے جھکا دینا یہ اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور ایسے ہی لوگوں کو بشارت ہے حاضرین اکرام اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ قربانی ایک ایسا عمل ہے ایک ایسی عبادت ہے جو ہر امت میں جاری رہی ہے اور اس کا جو بنیاد ہے فاؤنڈیشن ہے اہم ترین جز ہے وہ ہے اللہ کے نام کے لئے قربانی کی جائے شکلیں بدل سکتی ہیں جانور بدل سکتے ہیں وقت اور دن بدل سکتے ہیں طریقے بدل سکتے ہیں لیکن جس جانور کو زبا کیا جائے وہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لئے اس قربانی کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں یہ جانور اس لئے زبا کیا جائے کہ اللہ کی طرف سے دین ہے ہمارے لئے اور اس کا خون بہا کر اللہ کو خوش کیا جائے اور یہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوق پر تصرف حاصل ہے یہ تصرف کیا ہے کیا ہے تصرف کس کو کہتے ہیں تصرف کا مطلب ہے استعمال کرنے کا حق اللہ اپنے بندوں کو جیسے چاہے استعمال کرے اپنی مخلوق کو جیسے چاہے استعمال کرے اس کے ساتھ جو حکم چاہے وہ نازل کرے اور اس کو پابند کرے کہ میرے اس حکم کی فرما برداری کرو یہ ہے تصرف تو تمام مخلوقات میں تصرف صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور یہ بھی اس میں داخل ہے کہ جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے جس کو چاہے بے حساب دے جس کو چاہے روک کر حد کے ساتھ دے اور کسی کو بالکل محروم کر دے اس کی مرضی ہے یہ تصرف ہے اور اللہ کو تصرف ہے اپنے جانوروں پر وہ بھی اسی کی مخلوق ہیں اس لئے اس نے حکم دیا ہے کہ میں اس شخص سے راضی خوش ہوں گا جو میرا نام لے کر کوئی جانور کو زباہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لئے پسندیدہ عمل ہے پچھلی امتوں میں قربانی کے طریقے قربانی کے ایام قربانی کے احکام تھوڑے بہت مختلف تھے لیکن جو کومن چیز ہے وہ ہے جانور پر اللہ کا نام لے کر زباہ کرنا اس لئے حکم دیا گیا کہ لِيَذْكُرُسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ جو اللہ نے تم کو رزق دیا اس پر اللہ کا نام لو محلوم ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت میں اپنے خالق مالک پروردگار کو تلاش کرنے اس کو خوش کرنے کا جو جذبہ ہے ہر مخلوق میں فطری جذبہ ہے مجھے کس نے پیدا کیا کون ہے جس نے مجھے زندگی عطا کی کس نے مجھے ان ساری نعمتوں سے نوازا ہے کہ آنکھ دی ہے تو مجھے نظر آ رہا ہے کان دی ہے کہ میں سن رہا ہوں ہاتھ بیر دیئے ہیں کہ جس سے میں اپنی زندگی کے کام کر رہا ہوں مجھے رہنے کے لئے گھر دیا ہے پھرنے کے لئے سواریاں دیئے کھانے کے لئے بہترین غدائیں دیئے اور اتنی اتنی نعمتیں ہیں کہ کن نعمتوں کو میں گن نہیں سکتا ہوں کوئی ہستی ہے تو اسلام اس ہستی کا جگہ جگہ تعریف کراتا ہے قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ ہستی کون ہے اگر یہ قرآن نازل نہ ہو اللہ کی کتابیں نہ آئیں اللہ کے پیغمبر نہ آئیں اللہ کا میسیج اور رسالت کا نظام نہ ہو تو پھر یہ انسانیت بھٹکتی پھرے گی درباداروں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فطری جذبہ ہے اپنے مالک کو پہچان کر اس کو خوش کرنے کی کوشش کرنے کا وہ مسلمانوں میں بھی ہے غیروں میں بھی ہے لیکن چونکہ غیروں کے پاس آسمانی کتابیں نہیں ہیں ہدایت ان کو ملی نہیں ہے تو وہ لوگ غلط طریقے سے جاہلانہ انداز میں آبا و اجداد کے طور طریقوں سے جو ان کو وراست میں ملی ہیں خاندان کے بڑے لوگوں کو انہوں نے جس طریقے سے کرتے دکھا ہے اسی طریقے سے کوئی بد پرستی میں مبتلا ہے کوئی مخلوق پرستی میں مبتلا ہے اور اس کے لیے ہر وہ کام کر رہے ہیں جس کو ہم عبادت کہتے ہیں مثال کے طور پر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے خالق مالک جس کو میں پربھو کہتا ہوں عشور کہتا ہوں بھگوان کہتا ہوں گوڑ کہتا ہوں لارڈ کہتا ہوں وغیرہ وغیرہ اس کو خوش کرنا چاہیے تو کوئی لیا کر نظرانے دیتا ہے کس کو دے نظرانے اگر کوئی بد خانے میں جا کر نظرانے دے تو بد تو بے جان اشیاء ہیں ان کے پاس جان نہیں ہے ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے نہ ان کو زندگی کی ضروریات ہیں نہ وہ کسی کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو ان کو کیا دے گا لہٰذا ان کے جو مجاور ہوتے ہیں جو ان کا بد پرستی کا نظام چلانے والے ہوتے ہیں ان کو نظرانے دے دیے جاتے ہیں یا مورتی کے سامنے رکھ کر بھی آ جاتے ہیں تو وہ اسی کا چڑھاوہ سمجھا جاتا ہے یہ انسان کی فطری پکار ہے جو وہ پوری کرتا ہے اسلام نے اس کو چینج کیا چینج کر کے کہا کہ یہ بتوں کے یا غیر اللہ کے آگے نظرانے پیش کرنا غلط ہے اگر تم کو مال خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں تو اللہ کی خوشنودی کے لئے اللہ کے نام پر اللہ کے بندوں کو صدقہ دو خیرات کرو زکاة عدا کرو تو مالی عبادت کا نظام اللہ کے حکم کے مطابق بنا دیا ہے جسمانی عبادت آدمی چاہتا ہے کہ میرا خالق مالک پربو میرا محسن جس نے مجھ پر استانات کیے اس کے سامنے میں سر نیاز خم کر دوں جھک جاؤں اس کے سامنے اس کے چرن چھولوں اس کے سامنے رکو کروں سجدہ کروں یہ جذبہ چنانچہ غیر اللہ کی جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کے سامنے جھکتے ہیں کوئی سجدہ کرتا ہے کوئی رکو کی حالت میں اور کوئی کم از کم دور سے ہاتھ جوڑتا ہے یہ جو ہاتھ جوڑنے کا انداز ہے یہ غیر اللہ کی عبادت کا ہے اب بہت افسوس ہوتا ہے مجھے کہ بعض ملت کے بڑے بڑے حضرات بھی میں ہاتھ جوڑتا ہوں ہاتھ جوڑتا ہوں کئی کو جوڑتے بھئی ہاتھ یہ ہاتھ جوڑنا غیروں کی عبادت کا طریقہ ہے ہاں کسی کو آجازی کے ساتھ پیش آنا ہے تو ہم کو حکم دیا ہے کہ سلام کا استعمال کریں پھر میں آپ کو سلام کرتا ہوں میری بات سن دیجئے ابراہیم علیہ السلام کی صیرت کو اٹھا کر دیکھئے کہ اب باپ سے کہا کہ اب بہت جان ہم بھتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں تو جو بحث ہوئی تقرار ہوئی ملاخر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب بہت جان میرے پاس اللہ کی طرف سے دین آیا ہے علم آیا ہے روشنی آئی ہے اگر آپ بھتوں کی عبادت نہیں چھوڑیں گے تو مجھے ڈر ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا بڑا دڑناک عذاب ہوگا وہ جس سے آپ بچ نہیں پائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا اچھا باپ کو سکھا رہا ہے بیٹا ہوگے اگر میری بات نہیں سنے گا اور ایک نیا دین جو پیش کر رہا ہے وہ چھوڑ نہیں دے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا پتھر مار کے حالہ کر دوں گا میں تجھے سخت گفتگو ہو گئی ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک اب بجان آپ پر سلام تھی ہاتھ جوڑ کے ریکوشٹ نہیں کی ابراہیم علیہ السلام نے یہ ہنڈین سٹائل ہے چونکہ اب ادپرست لوگ زیادہ رہتے ہیں اب ہر کسو ناکس ہاتھ جوڑنے لگتا ہے اب میسیجز میں بھی ہاتھ جوڑ کے شکریہ آدھا کرنے ہیں اس کی سمائلی بنا دی گئی ہے اس میں سمبل آیاتا ہے تو کسی کا شکریہ ہاتھ جوڑ کے دال دیتے لوگ یہ سمبل دالتے ہیں غلط ہے سلام کا سمبل دالیے السلام بولیے جزاگلہ بولیے شکریہ بھی کم از کم بول سکتے ہیں لیکن ہاتھ جوڑنا غلط ہے تو ہاتھ جوڑنا بھی یہ غیروں کی عبادت کا ایک طریقہ ہے یہ ساب چیزوں سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو عبادت مقرر کی ہے وہ نماز کی شکل میں ہے کہ اس میں ہاتھ باندھو اللہ کے سامنے کھڑے ہو اللہ کی حمد و سنہ اس کی بڑائی کبریہ ہی بیان کرو اس میں رکو اور سجود کو اختیار کرو تمہارے دل میں جو عرض و تمنا ہے کہ اپنے مالی کے حقیقی کے سامنے اپنا سر نیاز خم کر دیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑو جس میں ہر طرح کی جسمانی عبادت کے پورے پوزیشنز آ جاتے ہیں کہ سٹینڈنگ پوزیشن بھی ہے رکو کا پوزیشن بھی ہے سجدے کا پوزیشن بھی ہے سٹینگ سٹائل بھی ہے ساری چیزیں اس کے اندر آگئے تمام عبادتوں کا ایک بہترین مجموعہ جسمانی عبادت کا نماز اللہ نے دے دی اور اس کے لئے پورا ایک سسٹم بنا دیا اسی طرح لوگوں کو دل میں آتا ہے کہ بھئی کوئی ایک مقدس مقام ہونا چاہیے وہاں جا کر ہم اپنے پربو کو اپنے بھگوان کو اپنے خالق مالک اپنے مالک کو خوش کریں تو لوگوں نے بہت سارے تیرتستان بنا لی ہے اب انڈیا میں تو بھرمار ہے اسی جگہوں کی اور ان کے اوخات مقرر ہیں ان کا بھی ایک کیلنڈر چلتا ہے اس کیلنڈر کے مطابق وہ لوگ وہاں جاتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں پوجہ پاٹ کرتے ہیں کبھی چراخ لگانے کا کبھی ڈپٹی لگانے کا کبھی مختلف طریقے سے پوجہ پاٹ کرنے کا طریقہ ان کے پاس ہے تو یہ بھی کیا ہے ایک فطری پکار ہے انسان کے اندر اس کو پورا کرنے کے لیے اس نے کئی تیرتستان بنا لی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس جذبے کو نظر میں رکھتے ہوئے ہمارے لیے اپنا گھر مقرر کیا ہے مکہ کے اندر اِنَّ اَوَّلَ بَيْتُمْ وُضِعَ لِنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارُكًا وہ پہلا گھر زمین پر جو بنایا گیا جو بڑا بابرکت ہے وہاں جاؤ ساری دنیا کے لوگ وہیں پر آئیں اور وہ ایک ہی گھر ایسا ہے کہ اس کے علاوہ اس جیسا کوئی گھر دنیا میں نہیں اب تم دنیا کے کسی کونے میں کسی حصے میں رہتے ہو سب وہاں آؤ اور وہاں اس گھر کا تواف کرو اس گھر کی زیارت کرو پورے حج کے مناسق ادا کرو تو یہ سفر کر کے عبادت کرنے کا جو جذبہ ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے حج کو اس کا قائم مقام بنا دیا اور وہاں اللہ کی بڑائی کبریائی ہو صدا ہو پہلے لبائک اللہمہ لبائک کی اور پھر جو حج کے مناسق مکمل ہو جائیں تو صدا ہو تکبیرات کی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہہ اللہ اللہ اکبر ولی اللہ الحمد یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جو مختلف طریقے کی عبادت کرنے کا جذبہ رکھا ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اسی طرح لوگوں کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے محسن کے سامنے کچھ بھینٹ چڑھائیں جانوروں کو پیش کریں ان کی خدمت میں گوشت اور خون ان کو لیا کر دیں تاکہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ہمارے لئے اس کا آلٹرنیٹو قربانی رکھی ہے اور یہ قربانی شروع زمانے سے رکھی گئی آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی کا سسٹم چلا رہا ہے یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا جو جذبہ تھا وہ اتنی بلندی پر پہنچ گیا کہ اس کے بعد اب کوئی بلندی باقی نہیں رہی جذبات کو قربان کرنا جانوروں کو قربان کرنا مال کو قربان کرنا خواہشات کو قربان کرنا یہ تو چل ہی رہا تھا لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی عزیز سرین اولاد کو قربان کر دیا اور بیٹے سے پوچھا یا ابو نیہ اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے زباہ کر رہا بتاؤ تمہاری کیا رائے تو اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر کے بیٹے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے لکھ دیا تھا کہ وہ زبیح اللہ بننے والے ہیں بچپن میں شیرخاری کے زمانے سے ان کی اسی تربیت کی لار پیار نخرے عارضو ارمان کھیل کود کھلونے تفریحات کچھ نہیں ابھی شیرخار ہیں دودھ پیتے بچے ہیں ماں کے ساتھ لیا کر وادیے بے آبو گیاں میں چھوڑ دیا نہ کوئی چچائیں ہیں نہ نانیاں ہیں نہ انتیاں ہیں نہ انکلاں ہیں جن کے بارے میں ہر ماں باپ بولتے ہیں کہ اس کو انٹی بگار دے رہے ہیں اس کو انکل بگار دے رہے ہیں انہیں دادی کے لار میں خراب ہو رہا انہیں نانی کے لار میں خراب ہو رہا ہے یا نہیں کوئی تربیت کون کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس لڑکے کی تربیت کر رہا ہے جس نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ اللہ کی خاطر اپنے شوہر کے سامنے اپنے شوہر کے حکم کے سامنے سر نیاز خم کر دیتی وادیے بے آبو گیاں میں جس کی پرورش ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان کی پرورش کی اور جب باپ نے کہا کہ میں زباہ کر رہا ہوں بتاؤ بیٹا تمہاری کیا رائے ہے تو جواب آتا ہے یا ابت فعل ما تؤمر انشاءاللہ من الصابرین اب بجان آپ وہ کام کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے سبر کرنے والوں میں پائے گئے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَا دَيْنَا هُوَنْ يَا عِبْرَاهِيمِ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اب یہ آیتیں ایک زبردست منظر پیش کر رہی ہیں کہ باپ اور بیٹے اَسْلَمَا وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ دونوں پہلے اَسْلَمَا ہو گئے دونوں نے فرمابرداری کا راستہ اختیار کیا ایسی اوبینڈی ایسی دکھائی ایسی وفاداری دکھائی اللہ کے راستے میں کہ باپ اپنے بیٹے کو چھوری لے کر زباہ کرنے کے لئے تیار اور بیٹا اپنے باپ کے ہاتھوں سے اللہ کی خوشنودی کے لئے زباہ ہونے کے لئے تیار اور بیٹا مشورہ دے رہا ہے باجان شفقتِ بذری راستے میں آ سکتی ہے آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے بلکہ باز نے لکھا ہے کہ حضرتِ اسمائی علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور پھر آسمان نے وہ منظر دیکھا کہ باپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کو رازی کرنے کے لئے پیشانی کے بل لٹا دیا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور اس کے بعد تفصیلات لکھی ہیں کہ بیٹے کے سینے پر گھٹنوں کو رکھ دیا اور چھوڑی لے کر ہلکوم پر چلانے لگے مزید تفصیل کسی نے یہ بھی لکھی ہے کہ ایک ہاتھ سے تھوڑی کو پیچھے کر کے زور سے اس کو دبا کے پکڑ لیا جیسا ہم بقرہ زبا کرتے وقت اس کے موں کو ایسا دبا کے پکڑ کے اس کی جو رگ کاتنا ہے اس کو تنہ دیتے ہیں تاکہ آسانی سے رگ کٹ جائے بلکل اسی سٹائل میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے حلق کو تنہ دیا اور چھوڑی لے کر چلانے لگے دو تین مرتبے چھوڑی چل نہیں پائی لکھا ہے کتابوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیتل کا تکڑا آرے کر دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود پکار اٹھا وَنَا دَيْنَاهُ اَنیَا اِبْرَاہِيمِ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا اِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبِحِ نَظِيمِ اِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ہم نے اوال لگائی اے ابراہیم کیا کر رہے ہیں آپ آپ نے تو خواب کو سچا کر دی گایا اُدھا جبریلِ امین کو حکم دیا کہ یہ جنت کا منڈہ لے جاؤ اور دیکھتے ہی دیکھتے چشمِ زدن میں پلک جھپکنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کون اندازہ کر سکتا ہے یہ تیز رفتار دنیا جس میں ٹرین بولٹ کی رفتار سے دوڑ رہی ہے پلین جو ہے سوپر سانک رفتار سے دوڑ رہا ہے اللہ کی قدرت قیامت تک ایجاد ہونے والی تیز ترین سواریوں مشنریوں اور ٹیکنالوجی سے سب سے اڑواز اللہ کی قدرت جنت سے دمبہ نگلتا بھی ہے آتا بھی ہے اسماعیل علیہ السلام ہٹائے بھی جاتے ہیں دمڑے پر رکھا بھی جاتا ہے جس تھوڑی اور گردن پر ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ تھا وہ تھوڑی اور گردن اسماعیل کی ہٹ کر بکرے کی ہو جاتی ہے اور جب چھوڑی چلتی ہے گرم گرم خون کی چھینٹیں اڑتی ہیں ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنے بیٹے کو زباہ کر دیا پٹی کھول کر دیکھتے ہیں تو بازوں میں بیٹا مسکراتا کھڑا ہوا ہے اور آواز صدائیں کانوں میں گونج رہی ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ نَظِيمِ ہم نے ایک زبہ عظیم آپ کو عطا کر دیا ہے آپ نے تو خواب کو سچا کر دیا آپ کی قربانی تو ایسی ہو گئی لیکن اب وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ قیامت تک رہنے والی انسانیت کے لیے اس یادگار قربانی کو تازہ اور باقی رکھ دیا گیا ہے یہ ہے اصل قربانی کی میراج کہ ہر چیز کی قربانی تو ہوتی رہی لیکن ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اتنی یادگار بانا دی گئی کہ قیامت تک رہتی دنیا اس قربانی کی یادگار میں بے شمار جانوروں کو زبہ کرے گی ہر سال کروں کی تعداد میں جانور زبہ کیے جاتے ہیں اور عقل کے گھوڑے دوڑانے والے بولتے ہیں اتنے جانور کاٹ دینے سے کیا فائدہ ہے یہ ہے وہ ہے ویسٹ ہے یہ پیسہ اس میں لگاؤ اس میں لگا آرے پیسے کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام نحر میں دس گیارہ بارہ دلحج کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کا دیا ہوا جانور اللہ کا دیا ہوا گوشت اور خون جب اللہ کے نام پر وہ استعمال کیا جا رہا ہے تو اس میں ویسٹ ہونے کا سوال ہی کیا ہے ہمارا ہے کیا جو ہم اللہ کے لئے قربان کر سکتے ہیں جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو حق ادا کریں نہیں سکتا کوئی سوا اس کے کہ اس کے حکم بھو بجا لائیں تو ایام نحر میں عظیم ترین عبادت قربانی کے سوا کچھ بھی نہیں اس لئے تال مطول سوال جواب فلسف یانا انداز آلٹرنیٹیو سونچ ایسا نہیں ایسا کرے تو اچھا سب بکواس ہے محبت اور عشق ایک ایسا جذبہ ہے جس کے سامنے دنیا کی ساری دولت ایچ ہو جاتی ہے کیا ہوا تھا جب عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا فرشتے نے اگر پوچھا کہ پر مار کے آگ بجا دوں عبراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے پھر وہ جو چاہے کرے گا اللہ کو اگر منظور ہے کہ میں جل جاؤں میں جلنے کے لئے تیار اور اگر اللہ کو منظور ہے مجھے بچا لے تو پھر اس سے بڑا بچانے والا کون آواز آئی ڈائریکٹ ڈائریکٹ آرڈر اللہ تھا لکھا یا نارقونی بردوں وسلامن علیہ ابراہیم آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ تھنڈی ہو جا بہت ساری باتیں اس میں علماء نے لکھی ہیں تفصیل میں جانا کا اس وقت وقت نہیں ہے عرض کرنا یہ ہے کہ جذبہ عشق و محبت جو ہوتا ہے وہ چنانچہ چون چرا ایسا ویسا کچھ نہیں سوچتا وہ سوچتا ہے کہ بس ہمارے خدا کی قرب کا ذریعہ ہے اس کا حکم ہے بس وہ کر دیتا ہے نتیجے پہ اس کی کوئی نگاہ نہیں نتیجہ وہ ایک ہی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اس لئے قربانی کی دعا یہی ہے جب آپ جانور کو قربان کرنے کے لئے جائیں تو پہلے انہی وجہ تو وجہہ پڑھ لیں جیسے نماز کے لئے پڑھتے ہیں مطلب اس کا کیا ہے کہ ہر طرف سے کٹ کر میں نے اپنا رخ اس فاطر اس سماواتی والارض کی طرف کر لیا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں وما انا من المشرک اور پھر اس کے بعد انہی صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین بے شک میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت سب اللہ رب العالمین کے لئے میرا کچھ ہے ہی نہیں وَبِذَلِكَ عُمِرْتُو آَنَا مِنَا الْمُسْلِمِينَ اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمان ہوں بسم اللہ اللہ ورد پر چھوڑی کو اچھی طرح تیز کر لینا منڈ چھوڑیاں لاکے زبر ہستی گھماریں گھمارے رکٹ نہیں رہیے چھوڑی کو اچھی طرح تیز کرنا ضروری ہے اس کو یاد رکھیے اگر قصہ وہاں پرانے چھوڑیاں لے کے آئے تو پہلے چیک کر لیجئے اس کی دھار صحیح نہیں ہے تو دوسری چھوڑی مانگائیے یا اپنے گھر کی چھوڑی تیز ہے تو اس کو استعمال کیجئے چھوڑی تیز ہو ایک دیڑ پھیرے کے اندر رکٹ جانا چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف بھی نہ ہو اور پھر جب یہ جانور زبا ہو جاتا ہے اس کے بعد مختصر دعا اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک عبراہیم علیہ الصلاة والسلام و کما تقبلت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس قربانی کو میری طرف سے ایسے ہی قبول فرمائیے جیسے عبراہیم علیہ السلام کی قربانی آپ نے قبول کی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی آپ نے قبول کی بس ہو گئی قربانی اب منی کی جگہ پر جس کسی کی طرف سے آپ قربانی دے رہے ہیں دوسروں کی قربانی زباہ کیے ہیں آپ ان کا نام لے لینا اللہم تقبل من بلکہ جو نام ہے وہ نام لے کے پھر آگے کی دعا پڑھ لینا اگر یہ دعا عربی میں یاد نہیں ہے خبرانی کی ضرورت اردو میں نیت کر لیجئے کہ بول لیجئے آپ کہ اللہ اس قربانی کو فلاں فلاں صاحب کی طرف سے قبول کر لیجئے جیسے آپ عبراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول کر لیے جیسے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی قبول کر لیے بس ختم ہو گیا گھبراتے پھر نہ نہیں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں یہ مل صاحب کو پکڑ رہے ہیں وہ مل صاحب کو پکڑ رہے ہیں ملصاب درہ دعا کر کے قربانی کر دیجئے اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے دن آسان ہے قربانی اچھا آپ چھوڑ تھوڑے سے چند مسائل دو چار منٹ کے اندر چند مسائل میں سب سے پہلا تو اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ یہاں پر اس مسجد میں عید الاضحا کی نماز ٹھیک سات بجے ہو اس کو یاد رکھ لیجئے سات بجے انشاءاللہ یہ نماز ہوگی اور نماز سے پندرہ بیس منٹ پہلے مختصر فضائل اور مسائل بیان کیے جائیں گے تو ساڑھے چھے تک آپ تشریف لائے لیجئے اس وقت سوا پانچ پانچ دس کو نماز فجر کی ساڑھے پانچ تک نماز ختم ہو جاتی ہے پھر ایک آتھ گھنڈا جا کے آپ پانیا نہیں نانا ہے فرش ہو کے آ جائیے اور آ کے آپ نماز کے لئے بیٹھ جائیے تکبیرات تشریق بھی ہیں نو دل حجہ کی فجر سے لے کر تیرہ کی اثر تک پانچ دن تکبیرات تشریق ہر فرص نماز کے بعد سلام پھیلتے ہی ایک مرتبے زور سے پکار کر پڑھنا واجب ہے تکبیر سب کو یاد ہونا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد تو یہ جو نو سے تیرہ کی اثر تک کے تکبیرات پڑھی جاتی ہیں ان کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں اور یہ دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں یہ تشریق ہو گئے اب تیسری بات ہے پورے ذلحج کے دس دنوں کی فضیلت والفجر والایال عشر میں اللہ تعالیٰ نے دس راتوں کی قسم کھائی ہے مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذلحجہ کی قسم کھائی تو یہ دن بہت مبارک دن ہے اس میں عبادت کسرت سے کرنا چاہیے اور روزے رکھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذلحجہ کا ایک روزہ ایک سال کے گناہوں کے کفارے کا سبب بنے گا اور پھر آخری میں نو ذلحجہ کا روزہ جس کو عرفہ کہتے ہیں عرفہ دراصل حج کا دن ہے نو ذلحجہ کو تمام حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اور یہی اصل حج ہے اب ہم لوگ حج کو تو گئے نہیں یہاں پر ہے تو یہاں عرفے کا روزہ رکھ سکتے ہیں عرفے کے روزے کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفے کا روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا مجھے امید ہے کہ پچھلے ایک سال اور اگلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ عرفے کا روزہ ہو جائے گا تو یہ نو دن کے پچھلے والے دنوں میں بھی جیتنا ہو سکے روزے رکھیں اور عرفے کا روزہ بہرحال رکھیں یہ ارفہ صرف ذلحجہ میں ہوتا ہے شابان میں کوئی ارفہ نہیں ہے ربیل الاول میں کوئی ارفہ نہیں ہے دوسرے پورے مہینوں میں کوئی ارفہ نہیں ہے معỡ بعض جگہ سننے میں آتا لوگاں بلتے ہیں شابان میں ارفہ کر رہے ہیں آپ کہاں ارفہ کر رہے ہیں بھئی شابان میں کہاں سے ارفہ ہوتا یہ سب جہالت کی باتیں ہیں جاہلانہ رسم و روزہ رواز ہمارے درمیان میں بہت سارے ہیں اس کو ختم کر دینے کی ضرورت ہے تو عرفہ ذلحجہ میں ہے نو ذلحجہ کوئے اس دن روزہ رکھنا ہے اور دس ذلحج گیارہ اور بارہ کی مغرب سے پہلے تک ایام نحر ہیں یہ قربانی کے دن ہیں ان دنوں میں قربانی کرنا جو صاحب نصاب ہیں ان کے اوپر تو واجب ہے نصاب وہی ہے جو زکاة کا ہے لیکن زکاة کے نصاب میں مال پر ایک سال کا گزرنا ضروری ہے اور قربانی کے نصاب میں ایک سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے یہ ڈیٹس میں اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پاس بارہ ذلحج کی مغرب سے پہلے تک بھی اگر مال آ گیا تو اس کو قربانی دینا چاہیے جو قربانی کا ٹائم ہے بارہ ذلحج کی مغرب تک مغرب سے پہلے بھی اگر کسی کا مال کہیں سے آنا تھا آ گیا مال اس کے ہاتھ کو لگ گیا ہے تو اس کو قربانی دینا چاہیے اور جو لوگ قربانی دینے کی سکت رکھتے ہیں نصاب کے برابر مال نہیں ہیں ساڑھے ساتھ تولے چون سونا باون تولے چاندی نہیں ہیں اُت تک کیش بھی نہیں ہیں مگر قربانی کے دنوں میں اتنے پیسے اس کے پاس ہیں کہ وہ قربانی دے سکتا ہے تو اس کو بھی قربانی دینا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہیں دے رہا ہے تو وہ ہمارے عیدگاہ تک نہ آئے یعنی آپ نے بیزارگی اور غصے کا ایزار فرمایا ان لوگوں کے لیے جو قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں دیتے اب جو باتیں چل رہی ہیں اس وقت کہ بھئی ایک گھر میں ایک قربانی بس ہے اتنے بکرے کئی کو کٹنا اتنے گاہ کئی کو کٹنا اتنے حصے کئی کو لانا اتنے گوشت کیا کرتے ارے گوشت کچھ بھی نہیں اللہ کو آپ کے دل کی نیت چاہیے اعلان کیا اللہ تعالی نے اللہ تعالی کو قربانی کا گوشت اور خون نہیں چاہیے اللہ تعالی تمہارے دلوں کی نیت کو دیکھتا ہے تو نیت اچھی رکھئے باقی گوشت جتہ کھائے کھاؤ جتہ باٹے باٹو خدا نہ خاصتا خدا نہ خاصتا پوری کوشش کے باوجود تھوڑا بہت ویسٹ بھی ہو گیا تو گوشت ویسٹ ہوا آپ کی نیت ویسٹ نہیں قربانی قبول ہوئی جو اچھی نیت سے قربانی دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ کے پاس قبول ہو جاتا ہے وہ قبول ہوگے بعد کچھ بھی ہو جاندو کیا کرنے کا ہے تو یہ اس میں گھبرانا نہیں اور ٹال مٹول سے کام نہیں لینا ہلے بہانے نہیں کرنا گھر میں دس افراد پیسے والے ہیں کمانے والے ہیں قربانی دے سکتے ہیں تو پورے دس کے دس قربانی دینا چاہیے یہ نہیں سوچنا ہمارے گھر میں اتتے قربانیاں کیا کریں گے بھئی ارے باٹو لوگوں کو نہیں باٹنا چاہ رہے ہیں تو رکھ کے کھانے کی بھی اجازت ہے ابھی کیا ہونا فریض صلی اللہ علیہ وسلم لا کے سال سال بھر رکھ کے کھا رہے ہیں بہت لوگوں کھاؤ اللہ نے اجازت دیئے کوئی لیمٹ نہیں ہے کب تک کہ کھا سکتا شروع شروع میں حکم تھا تین دن کے اندر قربانی کا گوشت ختم کرنے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم اجازت دیتی جو طریقہ آپ کے پاس ریزرویشن کا ہو سکتا اختیار کرو فریج میں رکھ کے کھاؤ کاؤں ڈال کے رکھو پیکیج کر کے رکھو کچھ بھی کرو مگر قربانی دو وہ اللہ کو پسند دیتا یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے کھانے پھینے کی اجازت دیتی ورنہ اگر اجازت نہیں بھی دیتی اللہ تعالیٰ پورا بات دینا پڑتا تو بھی قربانی دینا تھا پورا پھیک دینا پڑتا جلا دینا پڑتا زمین میں دفن کر دینا پڑتا تب بھی قربانی دینا پڑتا تھا یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے کھانے کی اجازت دیتی پھر کئی کو تیلمہ ٹول کرتے تو اس لیے قربانی دینا چاہیے عید کے دن عیدگاہ کو آتے وقت مسجد کو آتے وقت تکبیرات پڑتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد اور نماز پڑھ کے جاتے وقت بھی تکبیر پڑتے ہوئے جانا یہی تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد ایک بار میں آپ سے گزارش کروں گا ایک بار زور سے پڑی ہے تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد اہل اللہ نے کہا ہے کہ ایام تشریخ تو آئیں گے لیکن پورے عشر دل حجہ میں بھی ان تکبیرات کی کسرت کو اختیار کرنا جب بھی جب بھی موقع ملہ جب جب یاد آیا تکبیر پڑھتے رہے ہیں ان دنوں میں تکبیر ہی بہت زیادہ مقبول عالمال ہے پورے وظیفے چھوڑ کے تکبیر کا وظیفہ اختیار کیجئے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا باتیں بہت ساری ہیں اور جو ہے عید کے دن بھی اب جمعیرات کو عید ہے آئندہ جمعیر سے پہلے ہی ہیں تو اس وقت پندرہ بیس منٹ میں مختصر باتیں ہوں گی اور تفصیل سے سیرت ابراہیم پر انشاءاللہ پرسوں اتوار کے دن جو درس قرآن ہوتا ہے مغرب کے بعد درس قرآن میں انشاءاللہ سیرت ابراہیمی کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہوگی تو آپ حضراء سے گزارش ہے کہ اتوار کے دن بعد مغرب ضرور تشریف لائیے تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اہم ترین پہلو ہمارے سامنے آئے اور ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ پختہ کرے اس کے وجہ سے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم